اتر پردیش اتر اکھن میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزیدی اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ کرسی کا اتر پردیش میں پہلے چرن کا رن شروع ہو گیا ہے پہلے چرن میں گیارہ زلو کے اتھاون سیٹو پر چناؤں ہونا ہے جس میں چھس سو تیس برتیاشیوں کے بھاگے کا فیصلہ ہوگا دو ہزار سترہ کے وزان سابہ چناؤں میں ان اتھاون سیٹو میں سے ترپن سیٹو پر بجے پی نے جیت درج کی تھی اب پہلے چرن میں پچھمی یوپی کو لے کر فیصلہ ہونا ہے پہلے چرن سے ہی تے ہوگا کہ لکھنوں میں فرصتہ پر کون قابض ہوگا انڈیا نیوز کی سموز آتا پہلے چرن کے سب ہی بوتھوں پر موجود ہوں گے جہاں سے ہم آپ کو پل پل کی خبر بتائیں گے پہلے چرن کے لئے سب ہی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور آج سات بجے سے متدان شروع ہوگا تھوڑی دیر میں متدان شروع ہوگا پہلے چرن کے لئے سب ہی تیاریاں پوری ہوئی ہیں اور پہلے چرن کا متدان تھوڑی ہی دیر میں شروع ہو جائے گا متدان کے لئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں گیارہ زلو کی اٹھاون سیٹو پر یہ ووٹنگ ہوگی اور اس ووٹنگ کے لئے کڑی سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں چھہ سو تیس پرتیاشتوں کے بھاگیے کا فیصلہ ہوگا ای وی ایم میکیت تو متدان شروع ہو گیا سیدھ یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں متدان شروع ہو چکا ہے پہلے چرن کے لئے متدان شروع ہوا ہے اتر پردیش کے پہلے چرن کے لئے اٹھاون سیٹو پر پشیم اتر پردیش میں متدان شروع ہو چکا ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو زلے گیارہ ہیں اور سیٹو پر چناؤ اٹھاون پر ہو رہا ہے یہ آپ کو بتا دیں حالانکہ دو ہزار سترنگ میں یہاں ووٹنگ پرتیشت چو سٹھ پرسنٹ دو آٹھ پرتیشت رہا تھا تو جس طرح سے چو سٹھ پرسنٹ سے بھی زیادہ ووٹنگ ہوئی تھی اس بار اور بھی زیادہ کی امید جتائے جا رہی ہے کیونکہ جاگ رکھتا بہت زیادہ پرشاسن شاسن کی طرف سے فیلائی گئی ہے تو گیارہ زلو کی اٹھاون سیٹوں پر یہ چناؤ ہو رہا ہے تو جس طرح سے لگاتار ووٹنگ شروع ہوئی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یعنی اتھاون پرتیش کے پہلے چرن کا آغاز ہو چکا ہے متدان ہو رہا ہے متدان یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کوہرہ بھی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا شروع ہو چکا ہے اور متدان ٹھیک ساتھ بجٹ سے شروع ہوا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اتھاون پرتیش کے پہلے چرن کے لیے یہاں متدان شروع ہو چکا ہے ہر ایک خبر آج انڈیا نیوز پر ہم آپ کو دکھائیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ اتر پردیش کے ہر بوت کی آپ کو دکھائیں گے ہر جگہ ہمارے سموداتا انڈیا نیوز کے موجود ہوں گے اور پشمی اتر پردیش میں یہ کہا جا رہا ہے لگتا دیکھ سکتے ہیں یہ متدان کافی تیزی سے ہوگا وکاس پہ وکاس پہ آپ نے ووٹ کیا اور لوگوں کو بھی اور کیا کہیں گے یہ اور آئے ووٹ کرنے کے لئے وکاس کے لئے جی وکاس کے لئے جی وکاس کے لئے نشان دکھاتے ہوئے متداتا دیکھ سکتے ہیں تصویریں متدان کیا گیا اور ان کے طرف سے متدان کے بعد یہ نشان دکھایا چاہ رہا ہے جو متدان کے بعد آپ کی انگلی پر بھی لگایا چاہتا ہے یہ وہی سویہائی ہے متدان کے لئے سرکشہ کے کن انتظام کے ساتھ متدان شروع ہوا ہے اتر پردیش میں اور دیکھ سکتے ہیں جس طریقے پہلے چنرن کے متدان شروع ہو چکا ہے تصویریں سیدھے آپ کو دکھا رہے ہیں تو موحید گپتہ ہمارے سمود آتا علی گرد سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں موحید جس طرح سے لگاتار انتظار کیا جا رہا تھا اس پل کا اور آج یہ شروعات ہو چکی ہے ساتھ وجہ ٹھیک متدان شروع ہو چکا ہے کڑی سرکشہ کے بیج کس طرح کی تصویریں متدان کے اندروں سے لگاتار آ رہے ہیں دیکھیں بلکل ہیدر جی میں آپ کو بتا دوں کہ ستائیس لاکھ پیسہ ڈھیار متد آتا آج علی گرد کے ساتھ پتیاسیوں کی بھاگکہ پیسہ لیں گے خیسلہ کریں گے دیکھیں بردان سبا کے جس سیاسی مہا سمر کی شروعات ایک مہا پہنے ہوئی تھی آج اس میں بورٹ ڈالے آئیں گے یعنی کہ آج پہلے چکل کا چناب ہے پتیاسیوں میں لگاتا ہے سرکشہ کے بستاگی بات کریں تو لگاتا چپے چپے با پولیس پورس تینات ہے اور آج کا دن یعنی کہ آج ڈی ایم کی طرف سے سابتہ ایک افکاس کر دیئے گا یعنی کہ ساتھ اور سے کاجہ سا گئے لوگ تنکو پر منائے کے لیے پورا اتر پردیس آت رہا ہے اس میں آج سابتہ ایک افکاس ہے اور لوگ آئیں گے پر تھم چردر کا اپنے مددان کریں گے دیکھیں اگر میں سرکشہ ببستہ کی بات کرتا ہوں تو پانچ ہیار سے الیک پولیس پورس کے اور پہلا ایک اکٹری پورس کے جمال لگاتار موجود ہے چپے چپے با پولیس پورس موجود ہے اکتیس سو پہنسٹ بوٹ بنایا گیا ہے جہاں پر جو ساتھ بیدان سبا علیگر چھت میں پڑتی ہیں چاہے وہ اگلاس بیدان سبا اگلاس بیدان سبا کھیر بیدان سبا بھرولی اترولی تمام جو ساتھ جو بیدان سبا ہیں ان میں فلال کی فلال بی جی پی کب جاتا لیکن اب چوکی بوٹ کا چالو ہو گیا ہے بوٹ پڑھنا چالو ہو گیا ہے پولیس پورس موجود ہے اور لوگ جا رہے ہیں اور اپنے اپنے مت کا پروک کرنے والے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک لاکھ بیس ہیار اس بار علیگر میں یوہ بوٹر مددان کرے گا یعنی کہ کہیں نہ کہیں جس سیاسی سمر کی لوگوں کو امید تھی جو سرکار چھنا چاہتے جس کا آج دن سٹارٹ ہو گیا جس سے لوگ آئیں گے اور پہلے چلوڑ میں مددان کریں گے لیکن اس بار مددان میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کیونکہ کورنا کال کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کوبیڈ ہیلپ ڈیکس بنایا گئے ہیں اور بی پیٹ مسین پر گلپسی بھی دی جائیں گے اور جو کوئی بھی کوبیڈ مریض ہے اس کو پی پی کٹ بھی دی جائے گی جس سے وہ اپنا بوٹ ڈالے ہیں سب سے بڑی بات کی جب سے مددان سٹارٹ ہوا ایک گھنٹے کا ٹائم بڑھا گیا ہے یعنی کی پہلے مددان سات ویہ سے لے کے پانچ ویہ تک ہوا کرتا تھا لیکن اس بار مددان سات ویہ سے لے کے چھ ویہ تک ہوا رہے گی کوبیڈ کال کو دیکھتے ہوئے ایک گھنٹے کا مددان کا ٹائم بھی بڑھا دیا گیا ہے جی تو بلکل مددان کا سمیں بڑھا دیا گیا ہے اور لگاتار جس اور کس کس میں ٹک کا نظر آ رہی ہے وہاں جس طرح سے مددان شروع ہوا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں بالکل بتا دیں کہ اب تک جو علیگر کی سات ویہتان سبا سیتھی ان پر بی جے پی کا کب جاتا لیکن اترولی میں چونکہ سندیف سے چکستہ سچھا منتری بھی ہیں ان کی پرسٹیج بھی وہاں داپ پر لگی ہو کیونکہ اترولی کو کہیں نہ کہیں کلیان سنگھ کا گھڑ کھا جاتا ہے کلیان سنگھ اترولی سے دس بار بیدھائی گئے اور دو پر پردیس کے مکہ منتری ہے اور ان کے پربار کے لوگ بھی تیر بار ماہ سے بیدھائی گئے ان کی پتر بدو پریم لطا برما دو بار بیدھائی گئے چکی ہے اور ساتھی ساتھ سندیف سنگھ جو ابھی برطمان میں سٹنگ اے ملے ہیں اور چکستہ سچا منتری ہیں تو کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ کلیان سنگھ کے گھڑ بالی سیت ہے اس میں سماج بادی پارٹی کی ٹکر ساتھ طور سے دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ بیرے سیادہ جو کی ایک بار پریم لطا برما کو سند دو ہزار بارے میں مات دے چکے ہیں اس سے پہلے جو ان کے پتائج تھے بابو لال یادہ وہ بھی ایک بار کلیان سنگھ کو مات دے چکے تھے تو کہیں نہ کہیں اترولی کی جو ہور سیٹ ہے اس پر ساتھ طور سے ٹکر دیکھنے میں ملی ہے دیکھیں دوسری اگر بات کریں گے برولی بیدھان سوا چھتر کی کیونکہ برولی بیدھان سوا چھت کا جیسے ہی نام سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہاں دو بیروں کی لڑائی ہمیسا سے دیکھی گئی تھی چاہے وہ تھاکور جائبیر سنگھ ہو یا تھاکور دلبیر سنگھ ہو تھاکور جائبیر سنگھ بسپاہ میں تھے اور کیابیٹنٹ منتری بھی رہتے ان کی ایمیج بھی اس بار داپے لگیا حالانکہ دونوں بیر اب بی جے پی میں آگئے ہیں تو اس بار بھارتی انتہ پارٹی نے جائبیر سنگھ پر داپ کھیلایا جائبیر سنگھ کو اپنا پرتیاج گھتے کیا ہے وہاں دلبیر سنگھ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا لیکن لگاتا جہاں دو بیروں کی ٹکٹ دیکھنے کو ملے ہی تھی مہاں بی ایس پی کے نرندر سرما لگاتا فائٹ میں دیکھے ہو جا رہے ہیں کیونکہ بی ایس پی اور لاسٹریہ روکدل کیونکہ یہ دونوں بیر الگ الگ پارٹی میں تھے چونکہ اسی بار بی جے پی سے جائبیر سنگھ چلا کر لیتے تو وہ جیتے تھے اس سے پہلے وہ آر ایلی سے سنا کر لیتے اور بس پاس کے کیمنٹ منطری دلبی جائبیر سنگھ محید پتہ کس کے بیچ واپس ہم اترولی سیٹ پر لوٹتے ہیں کیونکہ پشیم اتر پردیش کی ہوت سیٹ ہے اترولی کی وریش فیادہ اور سندیب سنگھ کے بیچ کیا کاٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے مخابلہ ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل بتا دیں کہ مقابلہ اترولی اگر بیدان سوا کی بات کر رہے تو مقابلہ ٹکنونی نہیں بلکل آمنے سامنے کی ٹکر ساتھ پور سے دیکھی جاری ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس بار اترولی بیدان سوا سیٹ پر سندیب سنگھ اور بی جے پی کے پرتیاسی اور وہیں سپا کے پرتیاسی بیرے سیادرمہ صرف دو لوگوں میں آمنے سامنے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بلکل تو آمنے سامنے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن دس مارچ ہی بتائے گا لیکن آج ای وی ایم میں قسمت کی ادھ ہو جائے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے محیط یہاں پر چنا ہو رہا یہ اٹھاون سیٹوں پر ہر جگہ سے ہمارے سمواداتا لگتار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے متدان شروع ہو چکا ہے ان اٹھاون سیٹوں پر متدان شروع ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے سمواداتا آگرہ سے ہمارے ساتھ رویندر جڑ گئے ہیں متدان شروع ہوا کس طرح کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جب کل اگر سب سے پہلے ہیں متدان کی لاتے ہیں تو یہاں کا نظار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھنڈ بے حد یہاں پر تھنڈ ہوئے ہیں لیکن ابھی متدان جو ہے یہاں سے بہار نہیں آیا ہے مت کرنے کے لیے اس کا دکھا متدان ہی یہاں بہار آرہے ہیں فیلال یہاں پر ابھی جو متدان ہوگی بھولے وہ نظر نہیں آرہی ہیں لیکن اب سے یہاں سے ہی سردی سڑی کم ہوگی ہمارے دیکھنے میں ملیں گی یہاں پر اگر متدان کی بات کریں تو متدان کا جو سمیکر ہے اس ور تکاوڑی نظر آرہا ہے جہاں جو پتر کردیس کی اوڈیا منتریاں سیخان شہرما وہ یہاں سے تالت ہو کے ہوئے ہیں تو وہی پردی پاتھر جو ویدان پرسد کے جو کانگری بیان مندن دل کے پورو لیتا رہے ہیں وہ یہاں سے تالت ہو کے ہوئے ہیں تو وہی کہیں نہ کہیں یہاں کا جو مقابلہ ہے وہ ترکوڑی نظر آ رہا ہے بلکل تو مقابلہ ترکوڑی نظر آ رہا ہے آگرہ سے ہمارے سموداتا ہمارے ساتھ بن رہے ہیں سنجے سنگھ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آگرہ گرامیڈ بہت ہوت سیٹ ہے کیونکہ پورو راجی پال یہاں ہیں اور ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹکر بھی یہاں ہیں کیا استطیق ہے اور کس طرح سے مددان شروع ہوا ہے کیونکہ پورو راجی پال یہاں ہے کہ ہوا ہے کہ راجی میں رہا ہے وہاں گرمی ہے جب پہلیں گے ہمیں بہت ڈالا آری ہم نے مت کا پریوک کیا ہے بلکل جس طرح سے مت کا پریوک کیا ہے ہم نے دیش کے ساتھ ساڑ ہم نے سہر ہم نے گاؤں ہم نے مہدھنے کا ع sagte کیلئے میں ڈالا ہے بہت ڈالا ہے اور دیکھ ساتھیاں لگاتاud بوٹریں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ابھی سارس بڑھیں پہتا ہے سلسمنت جاں ہے بلکو تو مہیش کمار جاتا ہو ایس پی اور رائلڈی کے یہاں امیدوار ہیں بی بی رانی موریا بجے پی سے ہیں کرن پرباہ بی ایس پی سے ہیں اپیندر سنگھ یہاں کانگریز سے ہیں اور آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بلکل جس طریقے سے پور راجے پال یہاں چناؤ لڑ رہی ہیں ان کی پوری جو ویکٹیتو ہے وہ لگ رہا ہے وہ راجے پال رہتے ہوئے تو اس کا فائدہ وہ یہاں اٹھانے میں کامیاب ہوئیں گی اور جس طریقے سے اپنی پچھڑا ورگ ووٹروں کی بات کی جارہی ہے ان سے جڑا ہوا ہے کیا لگ رہا ہے کاٹے گی ٹکر مہیش کمار جاتا اور بی بی رانی موریا کے بیچ ہوگی یا پھر ترکونی مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاؤں جس طرح سے پوری جو بی بی رانی موریا ہے اگرہ کی میر بھی رہی تو لوگ انہیں چر پرچھت ہیں اس کے بعد اچھا خند کی راجپال بنی اس کے بعد راشتی اپادیک سونی بھاچپا میں اس کے بعد یہاں بی جے پر آگرہ گرامیڈس ان کو ٹکٹ دیا ہے تو کہنے کہ مہیش کمار جاتب بھی جو ایسی سے آتے ہیں تو ان کو ایسی ٹکٹ دیا گیا ہے آر ایل ڈ اور سپا گھٹ بندن ہے تو کہنے کہ کاتھے کی ٹکر وہیں رہنی ہے باقی ترکوڑی مقابلے کی بات نہیں کر سکتے تو کانگرس کا جو بورٹ بینک ہے اتنا یادا وہاں اثر نہیں دکھایا گا جس پرکار سے بھاشپان ہے کہنے کہ درچ چہرے کو روپ میں بی بی رانی موریا کو اتارا ہے کیونکہ پردیس میں بھی یہ میسیج جائے جس پرکار سے لگاتار ایسی سیٹ ہے آگرہ میں بات کی جائے تو آگرہ بس دو ایسی سیٹ ہے جہاں ایک اور جی ایس دردنے جو راجی منطری ہے سرکار میں ان کو اتارا ہے جو چھابنی بزانسوا سے دوسریوں بی بی رانی موریاں جو گرامل بزانسوا سے ان کو اتارا ہے بلکو تو گیارہ زلو کا تھاوان سیٹو پر یہ ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور سیدھے تصویرے لائیو ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ووٹنگ ٹھیک ساتھ وجہ ہی شروع ہوئی ہے پورے سمیے کے ساتھ پورے آدیشوں کا پالان کرتے ہوئے نیردیشوں کے چناؤا یوک کا پوری طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس وقت سنجے سنگھ متداتہ موجود ہوں گے کس طرح سے وہ نظر آ رہے ہیں کس طرح سے وہ ووٹنگ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہنا ہے ان کا ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے درشک جاننے کی کوشش کریں گے اب بیٹو آپ کو سوڑا سب سے مددان شروع ہو گیا مدداتہ یہاں پہنچے رہے ہیں مدداتہ ہواستے ہیں جنہوں نے ابھی باتا ہے اس پر سے آپ نے کس بات کو لے کر یہاں پہلے بوٹنگ کیا پہلے بوٹنگ کرنے پہنچے ہیں آپ پہتے ہیں سب سے پہلے یہ پہلے کہ میرے پاس سمیے کیا بھاب ہے میں یوک شکشک ہوں میں مجھے پارک میں جانا وہاں لوگ انتجار کریں میرا مارا حاج سندر پانڈے ہیں میں یوک شکشک ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیس کا وکاس ہو سب آگیر پکاس ہو تو کہنا کہ وکاس تو لے کر انہوں نے بوٹنگ یاگتی ہے اور پہلے بوٹنگ نے کہہ نہیں ہے یہ شکشک ہے یوک شکشک ہے بلکل تو جس طرح سے لگاتار اب مددان شروع ہوا ہے اسے انمار لگایا جا سکتا ہے کہ مددان پورے سمیے سے شروع ہو چکا ہے پورے نگرانی سنگھ میں شروع ہو چکا ہے بہت شکریہ سنجی سنگھ ہمارے ساتھ جونے کے لئے